آج کا پروگرام خصوصی ہے کیونکہ فواد چودری صاحب صاحب وزر اطلاعات و نشریات ہمیں جوائن کر رہے ہیں فواد صاحب بہت شکریہ آپ کا یہ بتائیں جب سے حکومت آئی ہے مشکلات کا شکار لگتی ہے عمران خان صاحب نے دباؤ میں رکھا ہوا ہے سب سے بڑا مسئلہ اس لگتا ہے فرا خان صاحبہ ہے جتنی پریس کانفرنسز جتنے بیانات فرا خان یا اس کے علاوہ عمران خان کے بارے میں دیا گئے ہیں کسی اور حوالے سے نہیں کوئی پرفارمنس اس طرح ہمیں نظر نہیں آتی کوئی بتائیں ایک مہینے میں کیا کیا ہے بس یہی ای سی ایل سے نام نکالنا فرا خان فرا خانہ اس کو واپس لائیں گے اب کمیشن کا اعلان کر دیا ہے تو یہ دباؤ کی وجہ سے ہے پہلے تو کہتے تھے کہ خط ہے ہی نہیں جھوٹ ہے پھر اب ہم نے دیکھا کہ اجلاس بھی ہو گیا ناشنس کوٹی کمیٹی کا اس کے بعد اب کمیشن کی بات بھی آگئی ہے آپ نے اس کو کیوں رد کر دیا مجھے آواز نہیں آرہی ہم کوشش آرہی ہم کوشش آرہی صاحب سے فباہ چودری صاحب سے ہم دوبارہ رابطہ کرنے کوشش کرتے ہیں کیونکہ شاید لائن میں کچھ پرابلم ہے ٹیکنکوی مسئلہ ہے براہ راست ہمارے ساتھ ہیں ان سے دوبارہ ہم فون کال بلانے کوشش کرتے ہیں کیونکہ حکومت کی طرف سے کچھ لیانات کیا گیا ہے ایک تو یہ کہ فرا خان صاحبہ کو دبائی سے لائے جائے گا اس کے علاوہ کمیشن کی بات ہوتی تھی عمران خان صاحب بارہہ کہہ چکے ایک اہزاد کمیشن عدلیہ کے لیول کا ہونا چاہیے چیف جسٹس کے پاس وہ لیٹر موجود ہے اور اس سطح کی کوئی انکواری ہونی چاہیے کہ یہ بیرونی مداخلت جس طرح سے ہوئی ہے سازج ہوئی ہے ملک میں رجیم چینج جس طرح سے کیا گیا عمران خان صاحب طریقہ انصاف کا یہ الزام ہے تو اس میں کون کون تھا کون سے کردار تھے یہاں پر کون لوگ اس میں شامل تھے کس طرح سے یہ سارا کھیلا گیا ہے تو وہ کردار سامنے آئے اب حکومت نے لگتا ہے کہ دباؤ میں آ کر یہ فیصلہ تو کر لیا ہے کیونکہ بڑی کوشش کی گئی اسے جان چڑھانے کی پہلے دن سے یہ کہا گیا کہ اگر یہ لیٹر سچ ہوا تو ہم استیفہ دے دیں گے ہم عمران خان کے ساتھ جا کر کھڑے ہوں گے لیکن کچھ ایسا نہیں ہوا لیکن عمران خان مسلسل اس بیانی کو لے کر لوگوں میں جاتے چلے گئے اب انہوں نے اس پورے مہینے میں تقریباً روزانہ کی بنیاد پر جلسوں کا بھی اعلان کیا ہے فواد چودری صاحب جی آپ بات کر رہے تھے کمیشن کے حوالے سے انہوں نے جو اپنی جو انویسٹیگیشن ٹیمز ان کے کیسز پر انویسٹیگیشن کرتے ہیں جو چینج کرتے ہیں اب اس کے بعد دیکھیں ابھی یہ جو معیشد ہے اس کا کوئی ڈرائیور نہیں ہے انرجی کا تین چار ہفتے آج ہو گئے ہیں کوئی منسٹری نہیں ہے کیونکہ جو جو لکریٹیو چیزیں ہیں جو جو اپنا ان کو لگتا ہے کہ یہاں پہ پیسہ آیا یہ کسی اور بندے کو لگا رہے نہیں چاہتے پارٹیز کے اندر بھی یہی چکڑا ہوا ہوا ہے اور یہ حکومت جو ہی ابھی اسے سکینڈل جو ہے وہ آپ کے سامنے آنے شروع ہو گئے گی ہماری اس حکومت کو چار سال جو حکومت رہی ہے ابھی تک یہ پرائم منسٹر کے اوپر کسی منسٹر کے اوپر زبردستی کی کوئی بات کریں تو کریں کوئی سبسٹینشل چیلنج کوئی سبسٹینشل جو ہے وہ اس کے اوپر کرپشن کا اعزام تک نہیں لگا سکے یہ ایک بڑی کامیابی ہے پاکستان جیسے ملک میں کہاں پر اتنی بڑا کرپشن ہو کے وہاں پر جب حکومت چلی جائے تو اس کے بعد بھی اور اس کے لیے انہیں فرا خان اور ادر ادر جو ہے وہ ہمارے حدے ہیں جس کا ظاہرے نہ کو تکھے نہ سارا نہ پھیں بیسکلی اس وقت ایک ہیڈنیس کتن ہیں ان کا کوئی جو ہے ریت میں انہوں نے جو ہے وہ مو دیا ہوا ہے سارے مسائل کے بارے میں چو بیس فیصد سے زیادہ ٹیرزم پانے ساں سے بڑھ گیا ہے جب سے یہ آئے ہیں جو ہماری کھانے پینے کی اشیا کی کمٹوں میں پچاس فیصد جو ہے ہو چکا ہے پوری جو اس وقت محیشت کی ہمارا جو معاملہ ہے وہ انکل ہیوے ہو گیا ہے کوئی سمجھ نہیں آ رہی کوئی پولیسی نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے اور یہ حکومت بلکل سمجھئے اکشور مرک کی طرح ریت میں اپنا سر دبا کے بیٹھی ہوئی ہے جو دیکھیں گے اب آگے کیا ہوگا اچھا گر یہ کمیشن ایک بنا دیتے ہیں تو اس کے بعد اس میں کہہ دیتے ہیں جی ہم نے تو پہلے کام بنی مداخلت بس آپ کا خیال ہے کہ لوگ اس سے مطمئن ہو جائیں گے دیکھیں دیکھیں یہ کمیشن جو ہے نا اس کو کوئی مانے گا نہیں ہے ٹی او آرز کابینہ کے جو آخری جلاس ہے اس میں پہلے ہی جو ہیں وہ تیہ ہو چکے ہیں اب اس میں جو جلاس میں جو چیزیں تیہ ہوئی ہیں کیابلٹ میں آپ نے ان ٹی او آرز کو لینا ہے اور اس میں پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہے جوڈشنل کمیشن بنے گا اب یہ تو نہیں ہو سکتا یہ تو ملزم ہے اس کمیشن میں موجودہ وزیراعظم جو ڈمی وزیراعظم ہے کرائم منسٹر جو ہیں اس کے اندر مجرم ہے وہ کہتے ہیں ایک کمیشن جو ہے وہ میں بنا ہوا یہ تو نہیں بنا سکتے یہ تو دیکھیں گے جو ہماری عدارتیں ہیں جو الحمدللہ چوبیس گھنٹے کھلی ہیں ان کا کام ہے کہ وہ کمیشن بنائے اور اس معاملے کی تحت تک پہنچیں اچھا اس سوال سے ایک آخری سوال آپ کی یہ کیا یہ بڑی جیت نہیں ہے اتنا کہ جی پہلے کہتے تھے خط ہی نہیں ہے جھوٹ ہے ہم استیفہ دے دیں گے اگر سچ ہوا آج کمیشن بنانے پر اگر وہ راضی ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب وہ مان گئے حقیقت تو یہ ہے پہلے نیشن سکریٹی کمیٹی کا اجلاس بھی انہوں نے بلا کر تسلی کر لی تو کم اتنی جیت تو آپ کی ہو گئی نہیں وہ دیکھیں یہ باتیں نظاری مان گے وہ تو نیشن سکریٹی کمیٹی کی جو میٹنگ ہے اس میں خط کی توصیق ہو گئی اب یہ جو کمیشن کی بات کر رہے ہیں بجھارے دور کے اکبر اس کے باتے یہ لینا چاہتے ہیں کلین چٹ اپنے لیے اور وہ دیکھیں کوئی مانے گا نہیں جس جو مجرم ہے وہی فیصلہ کرے کہ میری تفتیشنے کرنی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو کون مانے گا لہذا اس وقت ان کی بات جو ہے وہ کسے تفتیشن نہیں کرنی ہے اور اس کو جو ہے وہ ہمیں اچھا یہ جو اب شیڈول کا اعلان کیا گیا ہے لونگ مارچ سے پہلے تو روزانہ کی بنیاد پر جلسے ہیں نون لیگ نے بھی اعلان کر دیا ہے مریم صاحبہ کافی جلسے کریں گی تعداد اگرچہ ان کے جلسوں کی کم ہے تو آپ کو خطرانی محسوس ہوتا کہ اس کی وجہ سے کوئی تصادم کیفیت ہو سکتی ہے وہ بھی میدان میں ہوتا رہی یہ نون لیگ بھی مریم صاحبہ کافی جلسوں کی تیاری ہوگی اور کسید جمعاتے ہیں جو ہیں وہ لیکشنوں کے رہی ہمیں کافی جلسے کرتی ہے تو یہ وہ ہمیں گا ہے اور کسید لوگوں کو بھی جلسے میں مل جائے گا کہ نون لیگ کی جلسوں بسنے لوگ ہمارے جلسوں میں جلسوں کی جلسوں کی ہوگا ہے ہم نے کوئی دیکھے نہ توکینے وارے تان بانٹے ہیں نہا ہم نے کو گاڑیاں بیجی ہیں نہ کچھ کیا ہے لوگ خود جو ہے وہ امران خان کے لیے لکھ لیں اور اب بھی جو ماملہ ہوگا وہ لوگ خود ہی لیں گے امران خان کے لیے یہ جو ان کا ایک ماملہ یہ نون لیگ کا وہ دیکھنے ہی ان کا اچھا ہے ایک میڈیا اگر میڈیا کو مل جائے گا جو ان کے کسیلٹن صاحب ہیں وہ تو غیرہ ان کو دیکھنے بہت بہت شکریہ آپ فواہ چودری صاحب صاحب وزیر اطلاع آپ نے ہمیں وقت دیا آپ کی بڑی مہربانی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے